بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس وید عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید آج کے دن بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو صبح سے ہی آج گہمہ گہمی تھی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ ہمیشہ بڑے مشہور رہے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر کمپین کی اور اس کے بعد وہ بھی اسلامباد اپنے وزیراعظم سے ازارہ یکجیتی کے لیے پہنچے صبح نو بجے کے قریب یہاں پہ کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے ڈی چوک کے اندر بہت سارے کارکنان اکٹھے ہوئے کیونکہ آگے آنے کی اجازت نہیں تھی اسملی اجلاس ہونا تھا بارہ بجے کے بعد تو یہاں پہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ انتظامات تھے رینجرز تھی لیویز تھی اس کے علاوہ دیگر پولیس فورسز تھی اور بھی سیکیورٹی ایجنسز یہاں پہ اکٹھی تھی اور بڑی اس طرح کی صورتحال تھی جیسے کہ شاید کوئی میدان جنگ بننے والا ہو ظاہر ہے کیونکہ تحریک انصاف کے کارکنان آئے تھے وہ الیکشن کمیشن سے ناخوش تھے اس کے علاوہ دیگر اداروں کے معاملات سے بھی ناخوش تھے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو ہوا تھا تو اس کے بعد وہ لوگ ابنان خان کے ساتھ سپورٹ کے لیے یہاں پہ پہنچے تھے الیکشن کمیشن کا آفیس میرے قریب ہی یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ ہے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ اس کے بعد آگے وزیراعظم آفیس بھی یہاں پہ ہی موجود ہے تو اس وقت میں پارلیمنٹ آفیس کے سامنے ہی موجود ہوں سارا دن یہاں پہ یہ جو سیٹویشن بنتی رہی کارکنان برے چارج تھے اور اس نے اپنے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں میں نے آپ کو اپنے چینل پہ ہی دکھائی ہیں کہ ڈی چوک کے اندر بہت زیادہ کارکنان اکٹھے ہوئے تھے ان کا جس طرح کا جنون تھا جذبہ تھا ان کے ساتھ بھی میں نے بات کی وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں اسلام آباد میں چوں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں سارا کا جب انتخاب ہوا اور اس کے بعد وزیراعظم جب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے تھے عمران خان اس وقت ان کو ایک سو چھہتر ووٹ ملے تھے اب کی بار انہیں دو ووٹ زیادہ ملے ہیں لیکن کچھ دن پہلے جو سینٹ انتخاب کے اندر جو کچھ ہوا تین مارچ کے روز کہ وزیراعظم کے ساتھ وہ لوگ جو کہ ان کی پارٹی کے ہیں یا اتحادی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ کھسک گئے اور وزیراعظم کے جو اپنے امیدوار تھے یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار حفیظ شیخ ان کو ایک سو پینسٹھ ووٹ ملے تھے بلکہ ایک سو چونسٹھ ووٹ اور ایک سو انتر ووٹ جو تھے وہ یوسر رضا گلانی کو ملے تھے یعنی کہ ان کے جو اپنے ایمینیز سے یا اتحادی تھے وہ بگ گئے تھے کھسک گئے تھے اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو عمران خان ہے ان کے پاس اقلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم رہے لیکن عمران خان نے اس سے پہلے کہ اپوزیشن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتی انہوں نے خود سے ہی اس بات کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں کہ میں اب پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لوں گا اور اس کے بعد اگر مجھے ووٹ نہیں ملتا تو میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا پھر انہوں نے آفر بھی کی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ میرے موہ پر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں لیکن سیکرٹ ویلٹ کے اندر آپ میرے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو یہ انتہائی بری بات ہے آپ کا بنیادی حق ہے جمہوری حق ہے آپ میرے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے کہیے کہ آپ کا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے میں آپ کی عزت کروں گا آپ کا جمہوری حق ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا اس کے بعد اپوزیشن شدید پریشان تھی پی ڈی ایم پوری جو ہے اس نے فوری کہا کہ جناب ہم نہیں مانتے ہماری مرضی سے جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن آئے گی یہ عمران خان اس طرح سے نہیں کر سکتا یہ سیلیکٹڈ ہے اور بہت ساری باتیں کی اس کے بعد جیسے ہی ہفتے کے روز یعنی آج اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا تو اپوزیشن نے بائیک آٹ کر دیا کہ ہم اجلاس میں آئیں گے ہی نہیں اور اس کے بعد حکومت نے اپنے ارکان کے لیے جاری کیا کہ جناب آپ کو ترے سٹھ اے کے تیت نائل کر دیا جائے گا اگر آپ پارلیمنٹ نہیں پہنچے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے صحافیوں نے تھیریز بنائی کہ جناب اس وقت پوری ایجنسیاں متحرک ہیں پارلیمنٹ لوجس کے اندر قید کر دیا گیا ہے حکومتی ایم این اے اس کو اس کے علاوہ جو منسٹر انکلیو ہے وہاں پہ قید کر دیا گیا ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئیں لیکن اس کے بعد یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں آپ نے دیکھا پارلیمنٹ جلاس کے اندر جس طرح وزیراعظم عمران خان آئے پھر ان کے پارٹی کے ایم این اے سے مزرعات سارے یہاں پہ پہنچے اس کے بعد ووٹ جو ہے کانفیڈنس کا انہوں نے دیا اور عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب رہے اس سے پہلے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا وہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا تھا لیکن اس وقت بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب تیسری بار ایک طرح سے وزیراعظم عمران خان ان کا جو آپ کہہ لیں ٹینیور ہے وزور وزیراعظم وہ ری بون ہوا ہے اور سارا دن کی جو صورتحال تھی وہ منہ آپ کو بتائی یہاں پہ چارج کراؤڈ سارا دن یہاں پہ پارلیمنٹ کے آگے بعد میں کٹھا ہو گیا جب پتہ لگا کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا تو سارے کارکنان ورکرز یہاں پہ کٹھے ہو گئے دن بار یہاں پہ تماشا لگا رہا چارج کراؤڈ تھا جو ترانے تھے اس کے اوپر دمال ڈالتے رہے لوڈی ڈالتے رہے پھر منسٹرز باہر آئے شبلی فراز آئے اجاز چودری جو سینیٹر منتقبے ہیں وہ آئے اس کے لئے شوکت یوسف زہی تھے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری آئے مراد سعید آئے اس کے بعد ڈاکٹر فردوس آشک آئی انہوں نے بھی گفتگو کہ پھر وزرتار گل وزیر جو ہیں وہ آئی تو ان کو کارکنان نے گھیر لیا اور ان سے شاید کسی نے یہ سوال کیا یا نہیں کیونکہ رش بہت زیادہ تھا میں قریب جا نہیں سکا دور سے ہی میں نے ویڈیو بنائی وہ میرے چینل پر اور میرے پیچھے پارلیمنٹ ہے اور باقی دیگر اہم امارات موجود ہیں میں نے آپ کو دکھائیں بھی ہیں تو سارے دین کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی پارلیمنٹ کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان یا سیاسی منظر نامہ اس وقت جو بھی بن رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا کیا رکھیگا اللہ حافظ